بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنمہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل پر آج کا تازہ اردو خبرنمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر آلتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر ہدھ بندی کمیشن کے نام پی ڈی پی کا مکتوب بائیکارڈ کا فیصلہ کنگن میں چور بازاری میں فروخت شدہ بیکن کا سیمٹ زبط تحقیقات شروع پولیس کا کشتوار میں سابق جنگ جنگ کو تیرا برس بات گریفتار کرنے کا دعویٰ اور موکر بیماری سے ایک درجن جانور ہلاک انتظامیاں خاموش تماشائی اب ان خبروں کی تفصیل پی ڈی پی نے حد بندی کمیشن کے نام ایک خط لکھ کر کمیشن سے نہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حد بندی کمیشن کا بائیکارڈ کرتی ہے پارٹی نے اپنے خط میں لکھا یہ کمیشن دفعہ 370 کی منصوقی کے بعد قائم کیا گیا ہے لہٰذا گیر کانونی اور گیر آئینی ہے پی ڈی پی کے جنرل گلام نبی ہانجورہ کی جانب سے کمیشن کو لکھا گیا ہے کہ مکتوب کو منگل کے روز جاری کیا گیا مکتوب میں لکھا گیا ہے کہ کمیشن کے مطالق جمہور کشمیر کے عوام میں تحفظات ہے اور اس پر کئی سوال کھڑے کے گئے ہیں خط میں درج ہے کہ پی ڈی پی نے کمیشن کے ساتھ ملاقات کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جمہور کشمیر میں اس کمیشن کے مطالق یہ رائی پائی جاری ہے کہ کمیشن کی طرف سے کی جانے والی حد بندی پہلے سے ہی تائی ہے اور یہ مفاد عوام کو زک پہنچائے گی ڈی پیو کنگن میں چور بازاری کے ذریعے فروخت شدہ بیکن کا سیمٹ زبد کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق گن پولیس نے ڈی پیو کنگن کی قیادت میں سوموار اور منگلوار کی درمیانی رات کو فرا گن کنگن میں ایک چھاپا مار کاروائی کے دوران بیکن کے ملازم کی طرف سے چور بازاری میں فروخت کیے گئے بیس بیگ سیمٹ زبد کر کے تحقیقات شروع کر دی ایس ڈی پیو کنگن یاسر قادری نے بتایا کہ اس سلسلے میں کیس درج کر کے بڑے پائمانے پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی آگے بڑھتا ہے ناظرین ہوئی پولیس نے کشتوار میں گزشتہ تیرہ برسوں سے ایک سابق جنگجوں کو شالیمار کشتوار سے گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک پولیس اسٹیشن اتھولا کی ایک ٹیم نے انسپیکٹر سوہن سنگھ کی سربراہی میں کہی مشتبہ مقامات پر چھاپے ماری اور شالیمار کشتوارہ علاقے سے گزشتہ تیرہ برس برسوں سے ایک سابق جنگجوں کو گریفتار کیا گریفتار شدہ کی شناکت نعیم آمد ولد بشیر آمد ساکین کشتوارہ کے باتور ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کے نام وہی بنگڈار کے رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ موکر کی اس بیماری سے ہماری مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور اب ہم جائے تو جائے کہاں ہم نے بڑے مشکت سے کوڑی کوڑی جمع کر کے یہ مویشی کھری دے تھے تام انتظامیہ کی جانب سے مویشی پروری کی سنت کو فروغ دینے کے لیے متحد اعلانہ تو کیے جاتے ہیں لیکن زمینی سطح پر اگر دیکھیں زمینی سطح پر اس سنت کو درپیش مسائل کا تردیق سے متعلقہ سرکار کے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں مویشی ان کے مرنے کے بعد عوام میں شدید گھو گسہ پایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں مویشی اس بیماری سے متصر ہو رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئی ہے اب سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مویشی بیماری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہیں ان کے ان کے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا پیشے اس حوالے سے یہ ریپورٹ گزشتہ کئی دنوں سے ترال کے بالائی علاقوں میں مویشوں کے اندر موکہر اور دیگر بیماریاں فوڈ پڑھنے سے تقریباً ایک درجن مویشی ہلاک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے مویشوں کے مرنے کے بعد عوام میں تشدید گم وہ گصہ پایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں مویشی اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تحال کسی بھی ٹیم نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی ہے یہ بیماری بینکڑار درگنڈ ہاجن سطورہ نارستان سیموہ اور رڈسونا علاقوں میں پھیل گئی ہے وہی ایک مقامی عالم دین کے مطابق بالائی علاقوں میں یہ بیماری فوڈ پڑھنے سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ محکمہ اینیمل ہزبنٹری خواب گفلت میں ہے بیماری کی وجہ سے ہمارا مال مر رہا ہے تو کوئی ادھر ڈاکٹر نہیں آتے ہیں اور کوئی نئے آتا ہے کہ جو ہمارے اس مال کو کوئی ویکسین کرتا یا کوئی دوائی دیتا کہ جس میں ہمارا یہ مال بچ جاتا ہے ایک مقامی خاتون نے اپنی روداد سناتے ہوئے کہا میری گائی بھی بیماری سے مر گئی ہے اور ستم ضریفی یہ ہے کہ اب تک علاقے میں بیماری فوڈ پڑھنے کے بعد بھی کوئی دوائی علاج نہیں کیا گیا میرا پچاس ہزار کا نقصان ہو گیا کوئی نہیں ہماری بات سمتا ہی نہ کوئی ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہا سرکار سے یہ ڈمانڈ ہے میری یہاں کوئی اچھا سا ڈاکٹر بھیجے جائے جو دیکھ سکے ان کو کیا بیماری ہے کیا کرنا ہے ان کا کشمیر کراؤن نیوز ڈیسٹ کے لیے یہ خاص ریپورٹ ادھر آج اسی لاکھ گجر اور پہاڑی لوگوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے ان باتوں کا اظہار آج کپواراس کے سوشل ایکٹویسٹ مشتاق احمد گنائی نے ڈی لیمیٹیشن کو لے کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جو ڈی لیمیٹیشن کمیٹی سنٹر گورنمنٹ سے آ رہی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے 82 لاکھ وٹورس ریجسٹر ہیں جمہو کشمیر کے اندر پہاڑی کمیٹی کے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو ستر سالوں سے کچھ نہیں ملا ہے اور دوسری اسٹی کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو ڈی سیبل پرسن ہیں جسمانی طرح معذور لوگ جو ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ نے جو ڈی لیمیٹیشن کمیٹی سنٹر گورنمنٹ سے آ رہی ہے ان سے گزارش میری یہ ہے کہ ان 82 لاکھ وٹورس کے بارے میں سوش جائے اسٹی کمیٹی کے جو وٹورس کے بارے میں سوش جائے ڈی سیبل پرسن جو ہے جسمانی طرح موجود کو کہا جاتا ہے ستر سالوں میں لوگوں کو کچھ نہیں ملا میں گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور ابھی مرکی سکرکار سے گزارش کرتا ہوں برائے کرم اور برائے مہربانی کر کے ان کے عوارے میں سوچنا بہت ضروری ہے سر گزارش ہے میری گورنر صاحب سے بھی اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی کہ پلیز این پلیز مہربانی کر کے دیرم دیسی کمیٹی سے میری گزارش ہے پاڑی کمیٹی کے عوارے میں سوچیں اسٹی کمیٹی کے عوارے ناظرینے کرام آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میز بانگ فیصل بٹ آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حمیقے بات اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کیا ہے KGI کنسلٹنسی پرائیوٹ لیمیٹیڈ پریپورا سری نگر اور Rakip sir's excellence پریپورا سری نگر Rakip sir's excellence پریپورا سری نگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit Rakip sir's excellence پریپورا سری نگر call on 96228833 94698833